دنیا نیوز دوسرا موضوع زیری بات ہے کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ ہماری یک جہتی کل دن بارہ سے ساڑھے بارہ بجے تک ٹرافک بند رہے گی ملک بھر میں ٹرینیں بھی ایک منٹ کے لیے رکیں گی اور وزیراعظم نے بھی کہا ہے کہ عوام گھروں سے باہر نکلیں تاکہ مظلوم بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ اظہاریں یک جہتی کریں کل کا دن یعنی جمعہ کو بارہ بجے ہم کشمیر آور جو ہے وہ منائیں گے تیسرا اہم معاملہ جو ہے وہ کراچی کا ہے کیونکہ کراچی کو ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں ایک بار پھر سے بارشوں کا خدشہ ہے تو ایک سیلا بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے لیکن شامی صاحب کراچی بارش سیورج فلڈز بیماریاں اس کے ساتھ مکھیاں یہ سب کچھ اب کراچی سے نکل کر کراچی کی کچھرا سیاسے سے نکل کر نیو یورک ٹائمز کی شہ سرخیوں میں بھی جا پہنچ جائے کراچی کا مسئلہ اور پھر آخر میں میشت کی کہانی اہداف کیسے پوری ہوں گے مشیر خزانہ کی تقاریخ بھی آج آپ سن رہے ہیں تو یہ چار اہم موضوعات ہیں جنرل غلام مستوہ صاحب آتے ہیں تو پھر میخل بلسٹک مزائل کا ایشو ہم لسکس کریں گے سب سے پہلے میچاروں کے ذرا ہم ایکانومی کی بات کر لیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اس میں آپ یہ دیکھئے کہ حفیظ شیخ صاحب کرزوں پر جو تنقید کی جا رہی ہے اسے وہ مسترد کر رہے ہیں کہ یہ آپ چیک کریں کہ یہ کرزے کیوں لیے گئے کیا یہ حکومتی معاملہ چلانے کے لیے کرزے لیے گئے ہیں یا ایکانومی ٹھیک کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہ پر امید ہیں کہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ نے بھی ان کی تقریر سنی اور کل کاملان خان صاحب نے بھی پورا تفصیلی چنگ کیا انہوں نے تو ایک معیشت کے اوپر ایس ویس جاری کر دیا ہے تو آپ کے حساب کرتے ہیں جہاں ہم آج کھڑے ہیں ایکانومی کے تباہ سے مشکلات تو بہت ہیں اور ابھی دیکھیں جولائی کی جو فگرز آئی تھی اس میں یہ تھا کہ فوراں جو کرنسی ہمارے ذرخائر تھے اس میں کچھ اضافہ ہوا تھا یعنی جولائی میں جو کرنٹ ایکانٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوا اور امپورٹس جو تھیں وہ قدرے ان میں کمی ہوئی اور برامدات میں کچھ اضافہ ہوا بہتیت مجموعی پچھلے سال جولائی کے مقابلے میں بہت آفاقہ نظر آیا اور کرنٹ ڈیفیسٹ میں کمی واقع ہو گئی اس سے ایک بڑی تسلی ہوئی اور حکومت کے جو ہلکے ہیں ان میں بھی ایک بڑا اچمنان کی لہر دوڑی لیکن جو فسکل ڈیفیسٹ ہے جو مالیاتی ڈیفیسٹ ہے مالیاتی خسارہ خسارہ وہ پورا وہ بڑھتا جا رہا ہے اور کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھ رہا ہے کیونکہ جو محصولات کا حدف تھا کہ وہ پورا ہوتا نظر نہیں آرہا جو آئی ایم ایف کو ہم نے اپنے ایک نقشہ پر آکے ایک اداد و شمار کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو اس کا قرض ہے نا پاکستان کی جی ڈی پی سے بڑھ گیا ہے یعنی ایک زمانے میں یہ ستر فیصد رہا اسی فیصد رہا پھر ساٹھ فیصد رہا پچاس فیصد رہا اور قرض جو ہے پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے مجموعی اس کے مقابلے میں زیادہ ہو گیا ہے تو یہ آہ قرض جو ہے آہ اس کو لے کر ہم اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم پرانا قرض واپس کر رہے ہیں ہنی وہ تو حفیظ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ چھہتر سو عرب روپے کے قرض جو ہیں اس پر تنقید جس انگل سے کی جاتی ہے وہ درست نہیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ چھہتر سو عرب حکومت نے اپنے اخراجات کے لیے آہ اٹھایا یہ قرض نہیں دیکھیں آہ یہ بات ان کی درست ہے لیکن جو حکومتی اخدامات ہیں اس کے نتیجے میں گروت ریٹ متاثر ہوا ہے ہاں یہ دو ہے اور اندہ تین سال بھی وہ پرڈکشن یہ کام رہے گا اور اس وقت جو ریوینی ٹارگٹ ہے وہ پورا ہوتا نظر نہیں آرہا ساڑھے پانچ ہزار عرب روپے کٹھے کرنے ہیں اور پچھلے سال چار ہزار عرب پورے نہیں ہو سکے تھے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مینی بجٹ آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اور ٹیکس لگیں گے اور ایکانومی سست ہوگی اور انٹرسٹڈ بڑے گا اور انٹرسٹڈ کہ ہمارے جو مختلف جو ماہرینے معاشیات ہیں جن میں حفیظ پاشا جو ہیں بڑی اہمیت رکھتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے کسی صورت بھی دس فیصد سے اوپر نہیں دینا چاہیے تھا اور یہ جو کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ بڑھایا جاتا رہا اس سے حکومت پر بوجھ زیادہ ہو گیا اور اس کے اس کے اس کے دیکھیں نا حکومت کی جو خرچہ ہے حکومت کا اس میں اضافہ ہو گیا آمدنی جو ہے اس میں کمی ہو گئی اور یہ جو پروگرام ہے آئی ایم ایف کا یہ یہ خطرے میں پڑ گیا ہے کہ اگر انہوں نے جو منتلی ریویو کرنا ہے تین مہینے کے بعد آپ کو ویور نہ دیا یعنی آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ نظر انداز نہیں کر دی آپ کی صورتحال کو دیکھ کر تو پھر وہ پروگرام جو ہے وہ کھٹائی میں پڑھ سکتا ہے شباز رانہ صاحب آگئے ہیں اب شباز جی شباز رانہ صاحب اسلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں شامی صاحب نے اس کا احادتہ دھو کیا صورتحال کا شباز رانہ صاحب ناظرین شباز رانہ صاحب ظاہر ہے جو ملکی معیشت پر ایکوانومی پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اس پر تفسرہ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ لکھنے کے علاوہ جو اخبار نویس ہیں نا ما شاء اللہ ہمارے اور میڈیا پرسنس اللہ ما شاء اللہ اس میں چند لوگ ایسے ہیں جو کوئی معاشی معاملات کو سمجھتے ہیں لیکن اس کا اقرار کرنے کو تیار نہیں ہوتے تفسر کا ما شاء اللہ کرتے چلے جاتے ہیں تو شباز رانہ صاحب تو ما شاء اللہ دیکھیں نا بڑے بڑے جو معاہرین معاشیات ہیں وہ ان کے سامنے پانی بڑتے ہیں آج صاحب مجھے آپ اجازت دیں میں ذرا ان سے یہ پہلے سارے دست پوچھ لوں اس سے پہلے کہ آپ آج کے معاملے کے اوپر ان سے بات ان کی رائے لیں کہ آج جو ایسی سی پی کے زیرے آہ تمام جو سمینار تھا جہاں مشیر خزانہ مقاتب تھے وہاں آہ کچھ سمجھ تو یوں آئی کہ مشیر خزانہ ٹیکس کے بارے میں آہ پور امید نہیں ہیں کلیکشن کے معاملے میں اور کہہ رہے ہیں کہ صورتحال ایسی ہی رہے گی آپ وہاں موجود تھے اگزیکلی وہ کہہ کیا رہے تھے شاہبہ صاحب ایک ایسا تاثر بھی ہوا کہ وہ بڑی تنقید کر رہے ہیں ایف بی آر پر ہاں یہ یہ بھی بات آئی سامنے کہ ڈالر جو ہے وہ بھی ایسے کہہ رہے ہیں اس کے استحقام کی بات کرنے سے بھی وہ گریز کر رہے ہیں تو آپ کا کیا تاثر ہے یعنی کیا تقریر میں وہ کہہ رہے تھے جی پہلے تو آپ دونہ ہزارت کا بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اور شامی صاحب خاص طور پر آپ نے جو الفاظ ادا کیا یہ میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ ماشینس پروفیشن میں جو آپ کو ارتپائے سر تینکیو باری مجھ سر میرا کوئی اکانومی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے بہت شکریہ آپ کے الفاظ کا سر جہاں تک آج کا جو موضوع تھا جو آپ نے بات کی ہے ایسی سی پی کے ایونٹ کی میں بالکل وہاں پر موجود تھا اور جو حفیش شیخ صاحب کا ایک بہت محتاط انداز ہوتا ہے بات کرنے کا تو انہوں نے اسی انداز میں آج بھی بات کیا اور انہوں نے کوئی اس طرح کھل کر تنقید ایف بی آر کی اوپر نہیں کی ان کے جو سوالات ان سے ہو رہا تھے کہ جو آپ کا پچھلا مالی سال ختم ہوئے حکومت کا بھی پہلا سال تھا اور اس میں جو انتائج آئے ہیں وہ انتہائی خطرناک نتائج ہیں جیسا آپ نے فرمایا کہ جو آپ کا پاکستان کا جو ٹوٹل کرزہ ہے اس کی جو معیشت کا سائز آئے اس سے بھی بڑھ گیا ہے اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے بیس سال میں لازٹ ٹائم انیس سو نانوی دوہزار میں ہوا تھا جب یہ تقریباً ایک سو ایک فیصد تھا اب یہ ایک سو چار فیصد ہو گیا ہے دوسرا ان کا دیکھیں بنیادی اس وقت پاکستان کا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اخراجات ہیں اس میں کسی بھی طریقے پر آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے سوائے جو آپ کا ایک ترقیاتی بجٹ ہے اس پہ بڑے احرام سے آپ کٹ لگا دیتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی خرچے کی اوپر حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے گاڑیاں بیچنے سے یا افسران جو ہیں ان کی چائے اور اخبار بند کرنے سے آپ کے ملکے معاملات حل نہیں ہوتے جو یہاں پہ بنیادی پرابلم ہے جو آپ کا کرزوں میں اضافہ ہوا ہے اور بجٹ دیفیسٹ میں بھی جس کے وجہ سے اضافہ ہوا وہ حکومت کی دو جو بنیادی پالیسیز تھیں چائے آپ اس کا بلیم آئی ایم ایف کو دیں یا حکومت کو دیں وہ تھی اس میں بنیادی ایک جو چیز تھی جو شرح سود میں اضافہ کیا گیا جیسے ڈاکٹر پاشے صاحب نے بتایا اس میں جو بنیادی حصول یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو مہنگائی کی جو کور انفلیشن ہوتی ہے اس کا جو ریٹ ہے اس سے آن این ایوریج دو فیصد شرح سود زیادہ ہونی چاہیے تو جولائے میں جو انفلیشن کور انفلیشن کا نمبر تھا وہ سات ایشاریہ آٹھ فیصد تھا تو اسی کو ذہن میں رکھ کر ڈاکٹر پاشے صاحب نے کہا کہ یہ دس فیصد ہونا چاہیے اب انہوں نے کر دیا تیرہ ایشاریہ دو پانچ فیصد اس کا مطلب یہ ہے جو کلکولیشن ڈاکٹر وکار مسعود صاحب جو سابق سیکریٹری خزانہ انہوں نے کی جو نیٹ ایمپیکٹ اس کا اوپر آئے گا کرزوں کے سٹاک کے اوپر وہ سات سو پچیس ارب روپے کے اضافی سود کی ادائیگیاں ہوں گی آپ کی ایک نمبر ٹو جو انہوں نے کرنسی کی ڈیویویشن کی ہم سب اس بات پہ ہمارا غالباً ایک اتفاق تھا کہ کرنسی کے جو ویلیو عساق دار صاحب کے ٹائم پہ تھی وہ غالباً وہ صحیح نہیں تھی اس وقت ایک سو پانچ روپے کی اوپر تھی تو یا ایک سو پندرہ تک چلی جاتی ایک سو بیس تک چلی جاتی ابھی بھی جو آپ ایکانومس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی اس کی جو ویلیو ایک سے چالیس کے اراؤن ہونی چاہیے تھی اب یہ ویلیو میں سڈنلی آپ نے روپے کی قدر میں چونتیس فیصد ایک سال میں کمی کر دی اس کا کوئی نقصان کیا ہو اس کا نقصان یہ ہو کہ کرنسی ڈیویویشن کی وجہ سے کرزوں میں تقریباً تین ہزار ارب روپے کا اضافہ ہوئے اب آپ اس کو کہیں جی کہ کس کا ذمہ داری تھی حکومت کہہ رہی ہے ان نمبرز کو دیکھیں یہ جو پالیسی ہیں یہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کی ہیں آج جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی حکومت میں دس ہزار چھ سو ارب روپے کا کرزوں میں اضافہ ہوا تھا تو ساتھ کو یہ نہیں آپ کو بتاتا کہ اس وقت شہر اسود کی وجہ سے کتنا ہوا تھا اور کرنسی کی قدر میں کمی کی وجہ سے کتنا ہوا تھا آج انہوں نے اس بات کا ضرور اقرار کیا کہ جو پانچ ہزار پانچ سو ارب روپے کا جو حدف ہے یہ انتہائی مشکل حدف ہے اور انہوں نے اپنے محتاط انداز میں اس کو کہا کہ بالکل یہ چیلنج ہے اور اسی کو حل کرنے کے ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس میں ایڈمنسٹریٹیو اور پالیسی ریفارمز اور ایکشنز ہم لے رہے ہیں تو غالباً اس ایونٹ کی جو ریپورٹنگ ہوئی ہے وہ پراپرلی نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ تھی مطلب وہ اپنے ایک اپنی بیسیت مجبوری پرفارمنس کی بات کر رہے تھے ایف بی آر کی طرف انگلین نہیں اٹھا رہے تھے مگر شہباز صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں ہمارے تو ہاتھ پاہ پھول جاتے ہیں جب مستقل پر نظر کرتے ہیں کہ کیسے یہ فسکل ڈیفنسٹ پر قابو کیسے پایا جائے گا اور پھر کتنی مہگائی اور آئے گی کتنا کوئی منی بجٹ آئیں گے آئی ایم ایف کا پروگرام بیچ میں رہ جائے گا پھر عدمی استحقام پیدا ہوگا یہ سارے خدشات جو ہیں وہ سر اٹھاتے ہیں شامی صاحب یہ سارے خدشات درست ہیں اس کی بنیادی دو تین وجوہات ہیں نمبر ون ہسٹوریکلی ہم جو بجٹ کا جو خسارہ ہوتا تھا اس کا نمبر دیکھتے تھے وہ پانچ چھ ساتھ آٹھ فیصد جتنا بھی ہوتا تھا پچھلے سال ہم نے آٹھ ایشاری نو فیصد کے اوپر ختم کیا آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کے اوپر بنیادی تبدیلی لیا ہے وہ تبدیلی یہ ہے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ میں نے پاکستان کا جو پرائیمری بجٹ خسارہ وہ دیکھنا ہے پرائیمری بجٹ خسارہ وہ ہوتا ہے جب کرزوں کے اوپر سود کے ادائگیوں کا مائنس کر دیتے ہیں اور باقی جو بجتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پانچ ہزار پانچ سو ارب روپے اکٹھے کر بھی لیں اور کرزوں کے اوپر ہم سود کی صرف ادائگیوں کے اوپر چار ہزار ارب روپے ادا بھی کر دیں تو آئی ایم ایف کو اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے اس کی وجہ سے اگر آپ کا بجٹ ایفیسٹ جو ہے وہ اس سال گیارہ فیصد یا دس فیصد بھی ہو جائے تو آئی ایم ایف کو پھر بھی کوئی تکلیف نہیں ہے شرط انہوں نے یہ لگا دی ہے کہ پرائیمری بجٹ خسارہ جو ہے وہ آپ کا اس سال غالباً دو سو ساٹھ ارب روپے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کا نقصان کیا ہوگا اور جو آپ کو امپلیکیشن اب نظر آئیں گی اس سال میں آپ کی گروت کے اوپر بھی وہ یہ ہوگا کہ حکومت کے اب ساری کوشش ہے کہ کرزوں کے اوپر تو جو بھی پیسہ جا رہا ہے اس اود کے ادائگی کے اوپر وہ جائے دفاع کی جو ضروریات ہے وہ تو وہ پوری سامحون کو کرنے پڑ رہی ہے اس کے اوپشن نہیں ہے اس کے علاوہ سرکار میں اس وقت خرچوں کی ہر چیز تقریباً رک گئی ہے سب سے بڑا اس کا جو نقصان ہوگا وہ ترقیتی بجٹ کا ہوگا ایک خط سے زیادہ یہ نہیں کرسکتے جائے دیکھنا پبلک سیکٹر میں ایکسپینڈیچن نہیں ہوگا حکومت پبلک سیکٹر اپنا خرچ نہیں کرے گی تو ایکانومی مزید سلو ہوگی سار یہ پنجاب میں دیکھ لیں اور انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی یہاں پہ نس سے بھی کم رہ گیا ہے ترقیتی بجٹ جو ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے اور منفی ہوگا بلکل سار اب یہی وجہ ہے ہمیں اسی وجہ سے آگے کوئی چیز ہوتی نظر نہیں آ رہی اور پرابلم یہ ہے کہ پچھلے سال بھی اگر آپ دیکھتے ہیں نا ایف پی آر نے کوئی پانسو ستر ارب کا تاریخ ہی اس کو شارٹ فال ہوا تھا یہ اس کے باوجود تھا کہ پی ایم ایل این کی حکومت نے بھی ٹیکسز لگائے تھے اپنی آخری بجٹ میں غالباً دو سو ارب روپے کے قریب ان کے بھی دو مینی بجٹ لے کے آئی تھی پی ٹی آئی اس میں بھی کوئی دو ڈائیسو ارب روپے کے ٹوٹل ٹیکسز لگے تھے چار ساڑھے چار سو ارب روپے کے اضافی ٹیکسز کے باوجود جو پی ٹی آئی کی حکومت نے پہلے سال ٹیکس سے کٹھا کیا وہ پی ایم ایل این کی حکومت سے ایک فیصد کم تھا انہوں نے تین ہزار آٹھ سو بیالی سرب کیا انہوں نے تین ہزار آٹھ سو انتیس ارب روپے کیا تو یہی صورتحال وہیں پہ آج کھڑی ہوئی ہے مگر شہباز صاحب حکومت جو بھی اس کی جسٹیفیکیشن دے آپ کی نظر میں کیا آتا ہے کہ کیا ایسا اخدام ہونا چاہیے یا کیا ایسے فیصلے ہونے چاہیے جس سے کوئی کرن پیدا ہونا عمیت کی یہ بھی تو بات ہونی چاہیے کہ ہم پرابلم کو تو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کوئی سولوشن بھی دیا جاتا ہے کہ اگر حکومت سن رہی ہے کوئی لوگ کان کرتے ہیں اصل میں ہمارے زمانے میں نا یہ جدید سانس سے پہلے طب مشرق جو تھی نا اس میں تشخیص کرنے والے حکیم الگ ہوتے تھے نسخہ لکھنے والے حکیم الگ ہوتے تھے ایک کے پاس شعبہ نہیں تھا یہ یعنی ایسا ہوتا تھا برحال شعبہ صاحب آپ کے کچھ ذہن میں آتا ہوگا آپ کے سوچتے ہوں گے کیا کرنا چاہیے یا کہیں آپ بھی صرف تشخیص کرنے والے حکمہ میں شامل ہیں میں بھی اس کیڈگری میں فال کرتا ہوں جس میں دو لوگ ہیں اس میں ہوتے ہیں اس میں سینر آپ ہیں آپ بتائیں گے لیکن میرا اس پر جو لٹل بٹ تھوڑے سا ہے جو حکومت کے پاس اس وقت فسکل سپیس بلکل بھی نہیں ہے ہم نے انتالیس ماہ کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کر دیا ملے گی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی یہ اس کے علاوہ ہے جو مہانہ فیول ایجسمنٹ ہوتی ہے مزید اضافہ ہر چیز کے اوپر ہمارے پر ٹارگٹس لگے ہوئے ہمارے پاس سپیس نہیں ہے جس میں حکومت ڈلیور کر سکے یہ جو ریالائیزیشن جو آپ اور میں بات کر رہے ہیں یہ وزیراعظم صاحب کو بھی ہے کہ اکانومی بہت سلوڈ آن ہو گئی ہے بجائے کہ ایک روڈ نوکریاں پیدا کریں یہاں پہ تو نوکریاں لوگوں کی ختم ہو رہی ہیں تو انہوں نے جو پسلے ایک ہفتے میں غالباً دو میٹنگز اس ایشو کے اوپر کی ہیں اینڈ ریزلٹ یہ تھا کہ ہمارے پاس فسکل سپیس نہیں ہے تو پرائیم نیسٹر نے کہا کہ کم از کم جو سمال ونز ہیں کہیں پہ آپ کو ایک چند پیسوں کی یا ایک دو روپے کی آپ کو پیٹرول کی ریلیف لوگوں کو دے سکتے ہیں وہ دے دیں اگر کوئی اچھا منصوبہ آپ اپروف حکومت کرتی ہے تو اس کی تشہیر کر دیں کچھ اور اس طرح کی تاکہ ایک پوزیٹیو سینٹیمنٹ آئے یہ خزارے کی جو کمپنیاں ہیں جو پبلک سیکٹر میں ہیں جو خزارے کے ادارے ہیں انہی سے جان چھوڑا لیں وہ بھی چھٹی نظر نہیں آ رہی سر وہ بھی شامی صاحب اس میں تھوڑے سے پرابلمز ہیں پہلے تو جو پی ٹی ای کی حکومت کا پہلا سال تھا وہ اس لئے ضائع ہو گیا انہوں نے کہا ہم نے پرائیوٹائزیشن نجکاری نہیں کرنی حفیش ایک صاحب آئے ہیں تو انہوں نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے اور پہلے سات کمپنیاں تھیں جس کا حکومت اس کی نجکاری کرنا چاہ رہی تھی پرسو اس کی جو لسٹ ہے وہ سترہ پہ پہ پہنچ گئی ہے اس میں ایک میں تھوڑا سا ورڈ آف کاشن ہے یہ غلط پالیسی کی طرف جا رہے ہیں کہ جو منافع بکشدارے ہیں ان کے جو حصے ہیں یہ سٹاک مارکیٹ میں بیچنے جا رہے ہیں او جی ڈی سی ایل کے اور پاکستان پیٹرولیم لیمٹیڈ کے یہ ادارے آپ کو ڈیویڈنز دیتے ہیں ان کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے انہیں اداروں کو پلک کرنا ہے جہاں پہ نقصان آتا ہے پی آئی اے ہے پاکستان سٹیل میلز ہے سٹیل میلز کے اوپر گورنمنٹ ایفرڈ کر رہی ہے لیکن اس کو جو انویسٹر ہے وہ سپونس نہیں دے رہا اس حصے میں اگر نچکاری حکومت کامیاب کرنا چاہ رہی ہے تو میں ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ پرائیم سٹر آف پاکستان کو فیڈل کیبنٹ کے جو میمبرز ہیں ان کو اپنا ایک پوزیٹیف سنٹیمنٹ دینے ہیں لوگوں کو یہ جو ہے نا کہ کپشن ہم پکڑ لیں گے چھوڑیں گے نہیں جنگ ہو دیکھیں وہ اگر نہیں دیں گے تو ملک آگے نہیں چلے گا ابھی تو صرف میری طلاق مطابق ابھی تو جون کی تنقاہوں کا کچھ کیا ہے سٹیل میل میں لوگوں کا بھی ابھی کیا ہے جون کے لیے جو معاملہ رہ گیا تھا تو پھر دوستوں کی طرف دیکھیں کہ ہمارے دوست ممالک ہیں جو کوئی انویسٹمنٹ ٹیزی سے کرے یا کوئی یہاں سرمایہ کاری ہو کوئی درون ملک کوئی اپنے انویسٹرز جو ہیں ان کا اعتماد بحال کرے کوئی بیرون ملک کے دوست جو ہیں ان کو آواز دے یہی راستہ رہ جائے گا اور کیا راستہ ہوگا سر میں آپ کا چھوٹی سی ایک بات بتا دیتا ہوں پرائیوٹائزیشن کمیشن نے اشتہارات دیئے ایکسپریشن آف انٹرس انوائٹ کی فائنانشل ایڈوائزر ہائر کرنے کے لیے نجکاری کے لیے اور اس کی جو ڈیٹس ہیں وہ اکتوبر نومیمبر کی آ رہی ہیں جہاں پہ وہ سارا پروسس صرف فائنانشل ایڈوائزر ہائر ہوگا اس کے بعد پھر آگے وہ پروسس چلے گا تو جب ہمارے ایک محترم بڑے سینئر وزیر ہے وہ کہتے ہیں کہ اکتوبر نومیمبر میں بھارت کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے تو مجھے بتا یہ کون غیرمول کی سرمایہ کار پاکستان آئے گا اس لیے حکومت کو اس طرح کی بیانات دینے سے پہلے تھوڑا سے احتیاط سے کام لینا پڑے گا ہم وہ چیزیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں ہمارے فسکل سپیس تو ہمارے پاس ہے نہیں مونیٹری ہم نے ٹائٹننگ بہت زیادہ کر دیا ہے شہر حسود میں اضافہ کر دیا ہے تو ہم وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک آپ لوگوں میں امید دلاتے ہیں حکومت کا کام امید دلانا ہوتا ہے امید کو ختم کرنا نہیں ہوتا کریٹیکل انیلسز ہم نے گورنمنٹ کی ویکنسز پکڑنی ہے لیکن یہاں پہ تھا حکومت خود ایسے بیانات دے رہی ہوتی ہے کہ جو سرمایہ دار چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے یہ باہر بیٹھا ہوئے وہ تو کیسے وہ آئے گا اور اپنی سرمایہ کا رہی کرے گا حکومت تو ایسے ہارمونیم کی طرح ہو گئی ہے جس میں ایک نئی سے نئی لہ نکلتی ہے ایک وزیر صاحب کہتے ہیں کہ سپیس بند کر دیئے سپیس ہم نے انڈیا کے اوپر دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں فیصلہ نہیں کیا تیسرے کہتے ہیں ابھی غور ہو رہا ہے چوتھے کہتے ہیں غور بھی نہیں ہوا نہیں پھر دفتر خارجہ آ جاتا ہے ہر وزیر ہر معاملے میں بولتا ہے تبلہ ہرمونیم کی طرح بولتا ہے ہرمونیم تبلہ کی طرح کھڑکتا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا شامی صاحب ہر وزیر بول رہا ہے حفیظ شیخ صاحب آندر کارڈنی بول رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بڑی دلچسپ بات اس کا مطلب ہے دانش مند ہیں خاصے دانش مند ہیں جن کے جو جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے معلوم ہے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اگر تمہیں معلوم ہوتا تو تم روتے زیادہ اور ہستے کم کیا آواز ہے تو جس کو معلوم ہوتا ہے وہ زبان بند رکھتا ہے اور جس کو معلوم نہیں ہوتا وہ زبان کھولی رکھتا ہے اور وہ اس طرح آوازیں بھی نکالتا ہے جس طرح مختلف جانور نکالتے چلے جاتے ہیں اللہ اکبر لیڈی شباہ صاحب بہت شکریہ لیکن جاتے جاتے یہ بتائیں کہ ان تمام اشاریوں کو انڈیکیٹرز کو ساری صورتحال کا احاطہ کریں ساتھ آپ کی تجاویز کو بھی سامنے رکھیں تو کچھ بہتری کے امکانات نظر آتے ہیں کچھ ایسے آپشنز ہیں ایسی کرنے دکھائی دی رہی ہیں کہیں دور سے دور بھی ان سے دیکھتے ہوئے کہ کچھ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے اس میں جامی صاحب ابھی تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کوئی بھی انڈیکیٹرز جو ہے وہ پوزیٹیو نہیں ہے ابھی جو جولائی کے بھی نمبرز آئے ہیں جیسے آپ نے تھوڑا سا اشارہ اس کی طرف کیا تھا وہ بھی اتنے انکریجنگ نہیں ہے جو کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ میں جو کرنٹ اکاؤنڈ کے خسارہ ہوتا ہے اس میں جو کمی آئی ہے وہ بہت اچھی بات ہے لیکن اس میں جو چیز آپ دیکھیں نیچے تھوڑا سا جا کے فائنانشل اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کے اندر وہ نیگیٹیو ہے ایک جو کام بہت شکریہ جناب آپ بہت شکریہ آپ نے بھی کہتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سر یہ تو ایک ایسی بحث ہے جس پہ جتے ہیں یہ بحث نہیں یہ تو بیٹ رہی ہے ہمارے اوپر گر گر دفتر دفتر ایک کرائیسز ہے چھنٹیاں ہو رہی ہیں ملازمتوں کے مواقع کم ہو رہے ہیں عام دنیاں کم ہو رہی ہیں بازاروں میں گروں میں ہر جگہ جہاں جاتے ہیں یہ ہمارے سوالات ہمارا پیچھا کرتے ہیں خود اپنے گھر میں آتے ہیں تو وہ سوالات ہمارا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں یہ تو اب بات چھوڑ دیں اسٹیٹس کو کیسے رہے گا اس لیے ایک ہی بات ہے یہ جو ملک کے اندر تاجر ہیں سنتکار ہیں ان کے ساتھ مل کے بیٹھا جائے جو ملک کے اندر سیاسی اناثر ہے سیاسی قیادت ہے وہ مل کے بیٹھے اور جو دوست ممالک ہے ان کو اعتماد میں لیا جائے آخر وہ بھی انویسٹ ابھی چائنہ کے ساتھ معاملہ ہو رہا تھا انویسٹ ساری رک گئی ہے سیپیک کا بھی اب نئے سیرے سے شروع ہوا ہے تو آپ کو ایک انقلابی طور پر کام کرنا ہوگا اور بمبورڈنے کے لیے اور سرکاری محکمے جو شخص ایک روپیہ بھی لگانا چاہتا ہے اس سے ایک سو روپیہ وصول کرنا چاہتے ہیں چلیں اچھی خبر بھی آپ پیش کرتے ہیں نہیں اچھی بری کی بات نہیں ہے حقیقت جو ہے نہیں وہ واقعی اچھی خبر ہے ایک واقعی اچھی خبر جس کا میں نے پروگرام کے آقا وہ کیا وہ میزائل میزائل کی میزائل بڑی اچھی بات ہے غصنوی کامیاب تجربہ اور یہ دو سو نوے کلومیٹر تاکہ اپنی حدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے ویسے تو بڑی اچھی بات ہے میں بڑا خوش ہوں پاکستان کی طاقت میں جو بھی اضافہ ہوتا ہے لیکن اس میں مجھے ایک شیر بھی یاد آتا ہے وہ کیا تمناوں میں الجایا گیا ہوں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں اللہ اکبر لیکن یہ کھلونے ضروری تو ہیں یہ کھلونے ضروری ہیں کھلونے ہی ضروری ہیں اگر یہ نہ ہوں اگر گھر میں کچھ ہوگا نہیں تو پھر حفاظت کس کی کی جائے گی سلال حال تو یہ ہے نا رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہا سر نین تو کیسے اڑی ہوئی ہے چلیں اب لیفٹن جنرل ریٹائر غلام مصفہ صاحب چلی فون لائنڈ پر تشریف رکھتے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ یہ تجربہ تھا پاکستان کے سائنس دانوں کی جانب سے اور ملکی دفاع میں کیا صلاحیت مزید اس میں اضافہ ہوگی السلام علیکم سر والیکم السلام جنرل صاحب درگیہ فرمائیے یعنی ہمارے بہت سے ہم نے میزائل کے تجربہ کیا ہے دور مار بھی ہیں قریب پہ حضف پر نشانہ بنانے والے بھی ہیں تو یہ جو تازہ تجربہ ہے اس نے کیسے ہماری دفاعی صلاحیت میں اضافہ کیا ہے دیکھیں ایک تو ہماری جو پورسل ہیں جو اس کو ہنڈل کرتی ہیں یہ انہوں نے کی کام کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ہنڈل کرنے کے قابل بھی ہیں اور جو مسائل ہیں شرطات ہو سکتے ہیں کسی طرح نہ ہوا چیزہ سمجھتے ہیں اور وہ ٹیکنیکلی کوالیفائیڈ ہیں کمپیٹنٹ ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں وہ یہ بہت بڑی ایک مسئلہ یہ ہے دوسرا یہ رات کو کیا گیا ہے تجربہ اور سے پہلے آج تک جو بھی تجربہات ہوئے ہیں وہ دن کو کیا گیا ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر زود پڑے گی دانہ خاصتہ اللہ ناکر ایسا وقت آئے پاکستان کی افواج اپنے عوام کی مدد سے یہ صلاحیہ کرتی ہیں کہ اتنے جو تھیار ہیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ ناکر یہ ان کو جس وقت جہاں چاہیں کیا سے چاہیں چلا سکتے ہیں اور تیسری جو بڑی اہم چیز یہ ہے بھارت سے بڑی عجیب قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں جی جی آپ دیکھیں سبرمانم سوانیم وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ پاکستان ٹکوصلہ ہے پاکستان کا پاس ایپس نہیں ہے کھلونے ہیں تو یہ ان کو بھی ایک بات سمجھانے کی ہے کہ کھلونے نہیں ہیں یہ وہ جو ان کا خیال یہ ہے کہ جو ان کے چیفرن نے بنایا ہوا ہے کہ ہم ایک خاتف سے اپنی بڑی عامر فرصت تیار رکھیں گو اچانک پاکستان پر حملہ کر دیں گے تو یہ جہاں سے حملہ کرنے کی صلاحیت شروع ہوتی ہے یہ وہاں تک مار کر سکتا ہے آچھا اور پھر نام آپ دیکھ لیں کہ غزمی نام ہے نام کی مناسبت سے بھی بھارت کو سمجھنا چاہیے تو سو حملہ تو ویسے ہل رہا ہوگا جی جی جتنا سترہ حملہ ہوئے تھے تو یہ بھی بار بار حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو بہت سارے ایسے اہداف ہیں جو حاصل ہوئے ہیں جن صاحب یہ جو اس میں کہا گیا ڈیٹیل میں کہ سات سو کیجی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے وار ہیڈ سے مراد ہم سمجھیں کہ ہر قسم کا وار ہیڈ چاہے وہ نارمل ہے یا ایکسلوسیف ہے ہر قسم کا وار ہیڈ لے جانے کی حصہ یہ ترکھتا ہے اس میں آپ نکلر چاہیں وہ ڈال دیں اس میں آپ کننشل وار ہیڈ چاہیں وہ ڈال دیں وہ سب کچھ آس میں ڈالا جا سکتا ہے لیکن جب اتنا آپ ایفرٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ کننشل وار ہیڈ میں کننشل کننشل لے جانے کی زیادہ پھر سکر سنس نہیں بنتی جن صاحب میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں چھوٹا سے مقصد سا وقف ہے پروگرام میں لیکن بریک کے بعد دوبارہ واپس آ رہا ہوں ذرا اس چیز کا بھی جائزہ لینا ہے کہ جو میزائل ٹکنالوجی ہے اس میں پاکستان اور بھارت کا موازنہ کیا جائے تو ہم کہاں کھڑی ہیں اور پھر ایک بڑا اہم نکتہ ہے جو میں نے آئے شامی صاحب سے بھی چھیڑنا ہے اور آپ چونکہ پاک فوج میں رہ چکے ہیں بڑی اہم پوزیشن پر تو آپ کا تفسرہ بھی درکار ہے کہ سم تو ہماری کچھ دہائیاں پہلے درست تھی پھر کیا ہوا تو یہ دو سوالات ہیں آپ کے لئے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین تم بڑی دلچسپ گفت گوگی ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین پاکستان کا بلیسٹک مزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ دو سو نوے کلومیٹر تک یہاں اپنے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے اور غلام حصہ صاحب فرما رہے تھے بریک سے پہلے کہ یہ ان تمام جگوں کو ٹارگٹ کر سکتا ہے جہاں سے دشمن حملے کا سوچے گا سوال یہ میں نے چھوڑا تھا آپ کے لئے بریک سے پہلے کہ اگر ہم جو میزائل ٹکنالوجی ہے اور اس میں جو صلاحیت ہے پاکستانی اور بھارت کی اس کا ممازنہ کریں تو ہمارے اندر کئی مسائل ہو سکتے ہیں کئی خامیاں کمزوریاں ہو سکتی ہیں لیکن اس ٹکنالوجی میں اس معاملے پہ ہم کہاں کھڑے ہیں دیکھیں یہ ایک خاص اللہ تعالی کی پاکستان کے اوپر ہنایت ہے جہاں باقی بہت ساری ماری کمزوریاں ہیں بلکہ جو سب سے ٹیکنکل فیلڈ ہے اس میں پاکستان کو اللہ تعالی نے بہت کامیابی عطاق فرمائی ہے پاکستان کا چونکہ کوئی ایسے جارانہ ضائم نہیں ہے پاکستان نے اپنے دفاع میں سب کچھ کیا ہے اور اپنا جو دشمن ہے بھارت خاص طور پر چونکہ اس نے ہی یہ نکلے چار اس خطے میں لے کے آیا ٹررزم لے کے آیا میزائل لے کے آیا ان کو تو کئی سال لگے کرنے میں دیکھ اللہ کا یہ فضل ہے کہ پاکستان کے جو بھی میزائل سسٹم ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق جنگت اہداف کو ہٹ کرنے کے ضرورت ہے نہ کہ وہ ان کو ایک دفع ہٹ کر سکتے بلکہ بار بار ہٹ کر سکتے ہیں اور جنرل زیولہ کی وہ بات جو انہیں راجیب سے کہی تھی کہ ہم تو شاید خوزانہ خاصتہ مٹ جائیں مسلمان ملک اور بہت سے لیکن بھارت صفحہ ایسنی سے مٹ جائے گا ہندو ختم ہو جائے گا یہاں سے اللہ کو پاکستان نے یہ صلاحیت دی ہے اور یہ بڑی بڑی خاص انعیت ہے پاکستان چلے الحمدللہ یہ تو اچھی خبر ہے جی اوورال اتمنان کیا باعث ہے جنرل صاحب آپ مہارل صاحب ٹیلی فون لائن پر یہ گئے ایک اور موضوع میں چھہڑنے لگوں یہاں پر ایک سوشل میڈیا پر آرگنی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کا ایک بیان ہے وہ ملکی صورتحال پر تفسرہ فرما رہے تھے اپنی لینڈز سے تقریر کر رہے تھے جی تو وہ بڑی اہم ان کی گفتگو ہے کہ ہم ایک درست سمت میں ہمارا ملک گامزن تھا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ فرما کیا رہے ہیں پھر اس کے بعد ذرا سوال پوچھتے ہیں شامی صاحب سے ابھی جنرل صاحب سے بھی دونوں نے تاریخ کو دیکھ رکھا ہے اپنے اپنے تہیں کہ پھر گڑ بڑ کاؤں ہی پہلے جنرل صاحب سے سنیں گا آپ کو آواز آ رہی ہوگی ناظرین آپ بھی دیکھئے اور سنیں پہلے جنرل صاحب سے بھی دیکھئے ev consum india taiwan singapore they were all flying before us in 1964 we had our television india got in 78 since 64 in 64 we had the electric train flying from lahore to saiba i have seen pakistan haydays you had the cinema halls full you had باست فول as well بیسٹ و موویز would be shown over here you know the بیٹلز they came to کراچی they landed at کراچی جیکلین کینیڈی travel on پی آئیے پریزنٹ لینڈن بی جانسن came to کراچی on پی آئیے so that was the standard of this ہنو نے خلاصہ بیان کیا کہ ہم کہاں تھے اور آپ کہاں آگئے ہیں تو اس سوال کا جواب تو شامیس صاحب آپ جیسے تجربہ کار دانشور اور جنرل صاحب جیسے لوگ جنہوں نے زندگی بیٹائی ہے اس دور کے بھی واقف ہیں اور اس دور کے بھی واقف ہیں میں خیال حسد مہانی کا شیر ہے کہ آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم ہو گئے خاک انتہا ہے یہ اللہ وکبر اللہ خیر میں خیال جنرل صاحب سے پہلے آپ آغاز کریں جنرل صاحب دیکھیں میں نے جیسے بار بار اور کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں آپ کو آن ہولڈ کرنے کا مقصد بھی ہی تھا جنرل صاحب بتائیں ان کا کیا نقطہ نظر ہے جنرل صاحب what went wrong پھر سمت کب کیوں اور کیسے کیسے خراب ہوئی دیکھیں جب راہی اپنی منزل بھول جائے تو پھر اس کا بھٹکنا کوئی اچھمبہ نہیں ہوتا شامی صاحب اصطاب ہے انہوں نے گین نری کوٹ میں پھینک دیا ہے برحال یہ ہے کہ ہم ایک تو اپنی منزل بھول گئے کہ پاکستان کی منزل کیا تھی ہمارے جو فور فادر سٹیف فادر سنو نے کیا رکھی تھی اور پھر ہم تجربات میں لگ گئے کبھی ایک کبھی دوسرہ کبھی تیسرہ تمام تجربات ناکام ہوئے اور آج بھی ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں ہم نے منزل کا تو کھو دیا لیکن رستے کے لیے ہم لڑتے رہے آپس میں تو وہ لڑتے لڑتے ہم آج اس سٹیج پہ آگئے ہیں کہ نہ تو ہمارے منزل کا تیین ہو سکا نہ ہی ہمارے راستے کا تیین ہو سکا ابھی تھا ہم اسی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں اور اس دوران پھر ہم نے بہت ظلم اپنے اوپر یہ کیا کہ جہاں بھی اور جیسے بھی ممکن ہو سکا تھا ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا ہے بیس روچتوں کہ شاید ہی دنیا میں بھارت کے بعد میرا خیال ہے پاکستان میں جس قسم کی جو فیشرز ہیں اللہ نہ کرے یہ کچھ بڑے ہیں یہ پاکستان کے لیے بڑی ایک تباک کون چیز تھی تو ہم نے اپنے بچوں کو اپنی جو نئی نسل کی اس کا فیوچر کا غور نہیں کیا میں نے اپنے الیکشن کی بات کی کسی کو اپنی طاقت کا زوم رہا وہ چاہے وہ ڈکٹیٹر تھے چاہے وہ ہمارے سو کال ڈیموکرائٹ تھے تو ہم نے ملویل آکھ یہ پاکستان کو اس سیدہ پر لیائے ہیں اس میں قصور ہم سب کا ہے اور خاص طور پر ہماری جنریشن ہے جو پاکستان کے ساتھ پلی بڑی اور جنہوں نے پاکستان کے خوبصورت گولڈن پیرٹ بھی دیکھا اور پاکستان کا ڈکلائن کے ساتھ خود بھی ڈکلائن پر ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنا قصور تسلیم کریں اور ہم چلتے رہے اور راستے پہ جگڑ نہ بند کر دیں ہم لوگ بہت خوبصورت بات آپ نے کے ساتھ ہی رہیں اب ذرا شامی صاحب سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں شامی صاحب آپ نے بھی تو وہ دور دیکھا ہے جب 62 میں پی اے یہ تھا یا 64 میں ٹی وی آیا یا بیٹلز جب آئے یہاں پر بہت بڑا راک گروپ تھا دیکھیں جنرل صاحب نے ایک بڑی بڑے یہ ما شاءاللہ پر مقص گفتگو کی ہے ایک خوبصورت بات کہا ہے اور دیکھیں آپ کو پاکستان اگر ایسا ملک ہوتا نا کہ پاکستان جب بنا تو اس کے کوئی اکانومی نہیں تھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں دودھ اور شاید کی نیرے بہیں گی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایکنومکلی وائبل نہیں ہوگا چال نہیں پائے گا یہ چلے گئے نہیں اس کے رسورسز بہت کم ہیں دشمنوں کو یہ خط ہمارے بارے میں اور یہ یہ ہمارے کانگرس کے لیڈر سمجھتے تھے کہ روتے ہوئے ہمارے پاس آئیں گے ہاتھ جوڑ کے یہ اپنا ملک چلا ہی نہیں سکیں گے آپ دیکھیں نہ کوئی ایڈمنیسٹریشن تھی نہ کوئی ملک تھا نہ کوئی سٹرکچر تھا نہ کوئی کیپیٹل تھا یعنی فائلوں کو کانٹوں سے انڈیا جو ہے انڈیا جو تھا وہ وہ جو ہندو انڈیا ہے جیسے آپ کہے آپ وہ تو دلی اس کا دارالحکومت تھا اس کی حکومت بنی بنائی تھی اسٹیبلشمنٹ وہیں کی وہیں تھی وزیر آزم تقسیم سے پہلے پندر زیوارلال لہر اتھے پارلیمنٹ جو تھی وہ کام کر رہی تھی اور حکومت قائم تھی اس میں سے چند لوگ نکلے اور ادھر آئے اور ادھر آگئے نئے سیلے سے یہاں کام کرتے ہیں یہاں کوئی دارالحکومت نہیں تھا کوئی مملکت نہیں تھی کوئی دفتر نہیں تھا کوئی خزانہ نہیں تھا کوئی سپرکچر نہیں تھا لیکن اس وقت ہم نے ہر چیز کھڑی کر کے دکھا دی نہ صرف کھڑی کی بلکہ ہم نے لیڈ کیا مسلم بلٹ کو پوری دنیا میں ہماری دھوم مچی اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کیسا ملک ہے اسلامیک ڈیموکریسی ایک ایسا معاملہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا ہے جو پورے عالم اسلام کے لیے ایک روچنے کی کرن ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے پھر ہم جو نیچے آئے ہیں جو ہم اپنے معاملات میں الجے ہیں اب یہ جو ہمارے پیپرز انڈیا کے ابھی شائع نہیں ہوئے جیسے امریکن پیپرز تو آ جاتے ہیں نا وہاں پر تو خاص مدد اس کے بعد جتنی بھی پالیسیز کے پتہ نہیں کتنی سادشیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں اور کہا کچھ ہوا لیکن میری گزارش صرف یہ ہے کہ میں ایک بات آپ سے کہوں گا کہ اس ملک میں اولاں تو مارشاللہ لگنے ہی نہیں چاہیے تھا صحیح اٹھاون کا مارشاللہ جو لگا ملک اپنے رفتار پہ اسی سٹرکچر میں چلتا رہتا اٹھتے بیٹھتے دوڑتے بھاگتے گرتے پڑتے پٹری پہ چلتا رہتا جس طرح انڈیا چلتا رہا اور فرض کیجئے اگر ایک بار لگ گیا تھا اور چینج کر دیا تھا سسٹم کو تو پھر ہٹنا نہیں چاہیے تھا پھر اس سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے تھا پھر اس میں کانٹینیوٹی نہیں چاہیے تھا جب مسلح افواج فوجی قیادت نے ایک اپنا سسٹم دیا ہے پھر اس سسٹم سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا تب بھی آپ کہیں نہ کہیں نکل جاتے ہیں چلے یہ تو وہ گیا ایک مائل یہ بنیادی بات ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ جو سسٹم تھا نیا جو پریزیڈینشن فارم آف گورنمنٹ تھی جس میں لوکل بارڈیز تھی جس میں ایک محدود جمہوریت تھی اس کو آپ کی سوسائٹی کے بڑے حصے نے کبول نہیں کیا سیاسی اناثر نے کبول نہیں کیا اور وہ کشمکش جاری رہ گئی وہ کشمکش جو تھی اس نے آپ کو ایک ضرورنی خانت جنگی میں مقتلع کر دیا آپ کی بڑی انرجی ضائع ہوئی آپس میں لڑنے میں آپ دنیا میں کہیں چلے جائے وہاں نظام کا جھگڑا نہیں جنرل صاحب بھی اسی بات نشاندی کر رہے تھے پاکستان آپ انڈیا میں چلے جائیں آپ کہیں بادشاہتیں وہاں چلے جائیں کسی جگہ آپ کو یہ سوال نہیں پیدا ہوگا حکومت کب تک رہے گی چلے گی نہیں چلے گی یا کون سا نظام ہمارے لیے اچھا ہے کون سا نظام ہمارے لیے اچھا ہے تیشدہ بات ہے ختم تیشدہ بات آپ ایک بارڈل سے کراس کر دیں یہ موضوع ہی نہیں ہے وہاں پاکستان میں یہ موضوع یہ ہے ہر حکومت کے ساتھ ہر حکومت کے ساتھ ہر وقت بالکل ہر وقت اور یہ واحد ایسا موضوع ہے جو کسی بھی حکومت ہے کسی دن بھی آپ پروگرام میں بیٹھ کے یا کالنم کے دیسکس کر سکتے ہیں نظام جو تھا اس پر جہاں کنسنسس تھا جس نظام پر اس کو توڑا گیا نا اور نیا کنسنسس جو پیدا کیا گیا وہ قبول نہیں ہوا تو یا تو آپ پوری طاقت کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے دوسرا کنسنسس ڈیویلپ کرتے اس وقت بھی بڑے بڑے دانشفر یا پہلا معاملہ چلنے دیتے بڑے بڑے دانشفر ہمارے ہیں انہوں نے کتابیں لکھیں بیویادی جمہوریت پر کے لیے لوگوں کو تیار کیا گیا ایوب خان جو تھے انہوں نے بھی اپنے ایک سیاسی طاقت بنائی تھی یہ نہیں کہا سیاسی طاقت ہی تھی مگر جب وہ فلسفہ بھی دھڑام سے گر گیا اور آپ نے پھر اس کے بعد جو ہوا یہ الگ کہانی ہے پھر کسی وقت بیان کریں گے بنیادی نکتہ جو ہے وہ یہی ہے جنرل صاحب یور لاسٹ کمنٹ سر شامی صاحب نے تو بنیادی نکتے کی نشاندی کر دی ہے آپ نشاندی تو آپ بھی کر رہے ہیں نشاندی شامی صاحب بھی کر رہے ہیں وے فارورڈ دیکھیں ہمیں جیسا بھی یہ نظام ہے اچھا ہے برا ہے اس کو ہم تسلیل کریں اور اس کی اصلاح کے لیے کام کریں خدا کے لیے مقصد کا تیئر ہم کر چکے بحثیت قوم ہم ایک اسلامی جمہوریت ہیں اور جہاں پہ ہر شخص کو اپنے اپنے دائرے میں کام کرنا چاہیے آپ رہیں آپ کو یہ بات جنرل صاحب بالکل درست کئی جو کچھ بھی ہو چکا ہے اب جو بھی ہمارا دستور ہے اس کے تابع سارے ادارے کام کریں لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے اس سوال کا جواب آپ جب گھر جائیں گے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوں گے کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوگا اپنے آپ سے کیجئے گا اور جو جواب ملے کل مجھے بتا دیجئے گا کل ہمارا پروگرام نہیں ہے اگلے افتے سے یہ میرے خوشبختی ہے پروگرام وقت ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیں ویلکم بیک ناظرین کل کشمیریوں سے اظہار ہے یک جہتی کا دن ہے وزیراعظم صاحب نے اپنی تقریر میں بھی بتایا تھا پھر دو سا شکاوان صاحب نے اس کے وقت کا بھی بتایا دن بارہ سے ساڑھے بارہ تک ٹرافک بند رہے گی ملک بھر میں ٹوینیں بھی ایک منٹ کلی رکھیں گی شیخ رشی صاحب نے بتا دیا اور اسلام آباد میں سکنل آدھے گھنٹے تک ریڈ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم صاحب نے ٹویٹ کی اور کہا کہ عوام گھروں سے نکلیں اور اپنے مظلوم بہنوں اور بھائیوں کشمیریوں کے ساتھ اظہار ہے یک جہتی مجھے امید ہے کہ پوری قوم نکلے گی وزیراعظم کو چاہیے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں مذہبی رہنماں ہیں سب کو بلائیں اپنے ساتھ کھڑا کریں اور ایک جہتی کا پیغام دیں کئی لوگوں نے اس بات پر نچاندہ ہی کی ہے کہ وقت جو تھا جمعے کے بعد مناسب ہوتا ساڑھے بارہ بارہ کا وقت جو ہے وہ مناسب نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اجتماع ہونا چاہیے سڑکوں پر جمعے کی نماز پڑھ لیں کوئی حرج نہیں آجا دوسرا کل ہم نے پروگرام میں بڑی تفصیل سے تکنیکی اور قانونی پہلوں پر غور کیا تھا کہ جو مقبوضہ جمعہ و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس کو لے کر پاکستان کہاں جا سکتا ہے تو بڑا قابلی غور نکتہ شاہد حامی صاحب نے اٹھایا تھا کہ ہیومن ریٹس کانسل جو ہے اس میں جا سکتا ہے تو اب جو دفتر خارجہ سے مصدقہ اطلاعات ملی ہیں کل کے ہمارے پروگرام کے بعد کہ وہ اسی پر غور کیا تھا آجا آپ نے کچھ کہنا ہے اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رانہ سناللہ کا ایک لیٹر محصول ہوا ہے جس میں انہوں نے اپنا داستان غم بیان کی ہے کہ کس طریقے سے ان کو پکڑا گیا وہ پہلے ان کے پاس سیکورٹی پولیس کی تھی وہ پولیس کی سیکورٹی واپس لی وہاں آر پی او نے فیصلہ بات کے ان کے کسی دوست نے ان کو اطلاع دی کہ آپ کو پکڑنے کی تیاری ہو رہی ہے پھر اس کو اس طریقے سے پکڑا گیا جس کی کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے فوٹیج اور پھر ان کو جس طرح قید میں رکھا گیا اور جس طرح آپ جج جدہ ہے ان کے بدلا گیا جج کو اور کل ہم نے بحث کی تھی یہ چھبیس تاریخ کا جو آرڈر تھا یہ جس پہ چھبیس تاریخ ڈلی ہوئی تھی یہ جج صاحب کو اٹھائیس تاریخ کو محصول ہوا اس سے پہلے نوٹیفکیشن ان کو کوئی محصول نہیں ہوا تھا اور یہ میں نے کنفرم کیا ہے اور اس میں چیف جسٹس سے پوچھے بغیر یہ بلو ہوں ریجسٹرار نے براہ راست جو نوٹیفکیشن فیڈرل گومنٹ کا جاری کردہ وہ جج کو بھیج دیا انہوں نے یہ کل بات ہوئی تھی ہمارے پروگرام میں ہماری محترمہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ کیوں بزج تھے وہ بزج نہیں تھے سماعت کرنے پر ان کو ویڈ سیپ پہ جو لیٹر محصول ہوا اگرچہ کہ ہمارے شاہ خاور انہوں نے کہا کہ ان کو پھر بھی اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ویڈ سیپ کا میسج میں فروغ نسیم صاحب کے بیان سنو آپ کو نہیں فروغ نسیم کو بیان رہی ہے جو چیف جسٹس سے وہ ملے ہیں نہیں چیف جسٹس سے ملے ہیں چیف جسٹس نے ملے ہیں کشمیر ہوں اس میں اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ملنا کچھ جرم نہیں ہے شاہد کا خانہ واسی جو ہیں وہ ملے سے چیف جسٹس پاکستان سے ان کے پاس جا کے ان کو چاہیے تھا وہ لاہور ہائی کورٹ جاتے اور چیف جسٹس سے ملاقات کرتے دن دہارے اور اس کا اعلان ہوتا تاکہ پولیسی جس پہ وہ کہتے گفتگو کرنی تھی قانون سازی پر اور یہ کشمیر ہاؤس میں ملنا اس پر سوال اٹھے ہیں اور یہ پھر ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بڑے باوقار شخص ہیں لیکن ان کو ان کے اپنے ہائی کورٹ میں ملنا چاہیے تھا سر آپ پروگرام کو وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے ناظرین سے ملاقات ہوگی اب اگلے پروگرام میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی